شوی اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم پیارے بچوں کیسے آپ سب لوگ مجھے امید ہے صحت من اور تندرست ہوں گے میں ہوں آپ کی معلمہ ہنہ اور پیارے بچوں آج ہم پڑھیں گے جماعت حشتم اردو کی کتاب میں سے اس کا باپ سیوم جس کا عنوان ہے اقبالیات و شخصیات بچوں آج اس باپ کا ہم پڑھیں گے سبق تین اشاریہ تین اس کا لیکچر نمبر ایک اور ہمارے سبق کا عنوان ہے سلطان محمد فاتح ہمارے سبق کی جو حاصلات تعلوم ہیں وہ ہیں حروف فجائیہ استجابی اور تحسین کی پہچان اور استعمال کر سکیں گے اس کے ساتھ بچوں آپ آج کی سبق کی تکمیل کے بعد اس قابل ہو جائیں گے کہ متضاد الفاظ عبارت میں استعمال کر سکیں گے اور یہ دونوں حاصلات تعلوم زبان شناسی کی فیرست میں موجود ہیں جی بچوں اب اپنے سبق کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے اس کی وضاحت دیکھیں گے اسلامی نکتہ نظر کے حوالے سے اسلام میں ضرورت سے زیادہ یا مبالغہ ارائی سے کی جانے والی تعریف سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے کیونکہ بچوں ہمارا ایک حاصل تعلوم ہے حروف تحسین سے متعلق لہٰذا اسلامی نکتہ نظر کی وضاحت بھی تعریف سے ہی متعلق کی گئی ہے کیونکہ یہ بعض اوقات غرور اور تکبر کا سبب بن سکتی ہے اس لئے تعریف کرتے وقت اخلاص اور توازن ضروری ہے تاکہ تعریف سچائی اور حقیقت پر مبنی ہو اور کسی کو گمرا نہ کرے یہ تھی اسلامی نکتہ نظر کے حوالے سے آج کے حاصل تعلوم کی وضاحت اب ہم بڑھیں گے اپنے سبب کی طرف لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی تمہیدی سرگرمی تعریفی کلمات یعنی حروف تحسین استعمال کرتے ہوئے اپنے پسندیدہ استاد کے مطلق چند نکات کہیں بچوں آپ اپنی باری کے انتظار کریں گے مولم سے اجازت لیں گے اور جب مولم آپ کو اجازت دیں گے تب آپ نے اپنے پسندیدہ استاد سے متعلق چند تعریفی کلمات کہنے ہیں نکات کی صورت میں لیکن ترطیب کا بھی خیال رکھنا ہے یہاں پر ویڈیو کو روکے اور اس سرگرمی کو سر انجام دے بہت خوبی اب ہم بڑھیں گے اپنے آج کے سبب کی طرف کہ آج ہم کیا کرنے والے ہیں آج کے سبب میں حروف فجائیہ استجابیت تحسین کی پہچان اور استعمال نیز متضاد الفاظ کا عبارت میں استعمال سکھایا جائے گا بچے جو ہمارے دونوں حاصلات تعلق ہیں اس کی تفصیل گزشتہ اسباق میں پڑھائی جا چکی ہے یعنی آپ کو حروف فجائیہ کون سے ہوتے ہیں اور نیز ان کی اقسام کون سی ہے یہ دونوں پہلے بتائی جا چکی ہیں اور حروف استجابی اور حروف تحسین کی تعریف ما امسال باب سون کے سبب تین اشاریہ ایک کے لیکچر نمبر ایک میں وضاحت سے بتائی جا چکی ہے اس کے ساتھ متضاد الفاظ کی بھی وضاحت آپ کو گزشتہ دو ابواب جو ہے باپ اول اور باپ دو دونوں میں بتائی جا چکی ہے لیکن ایک مختصر سا جائزہ لیں گے حروف فجائیہ کا ایسے حروف جو جذبات کو ظاہر کرے حروف فجائیہ کہلاتے ہیں مثلا غمی خوشی تاجب تحسین تعریف وغیرہ جیسے جذبات کے اظہار کے لیے حروف فجائیہ استعمال کیے جاتے ہیں حروف فجائیہ کی مختلف اقسام ہے لیکن ہم یہاں پر دو کا ذکر کر رہے ہیں استجابیہ اور حروف تحسین اور حروف تحسین سے متعلق ہماری اسلامی نفتہ نظر کی وضاحت تھی اور حروف تحسین سے متعلق پیارے بچوں ہماری تمہیدی سرگرمی تھی حروف استجابیہ وہ کلمات جو تاجب کے موقع پر بولے جاتے ہیں مثلا آہا اوہو اللہ اکبر اللہ اللہ اوہو سبحان اللہ کیا وارے یہ جو الفاظ ہیں یہ استجابیہ ہیں حروف ہوتے ہیں جو تعریف کے موقع پر بولے جاتے ہیں جیسے سبحان اللہ کتنا پیارا موسم ہے اور اس جملے میں سبحان اللہ جو ہے وہ حروف تحسین ہے بچوں یہ جو لیکچر ہے یہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں سبق تین اشاریہ ایک میں لیکن اس کا ایک مختصر سا جائزہ آج ہم نے لیا ہے تاکہ اس کی دورائی ہو سکے اور متضاد الفاظ ہم بہت بار کر چکے ہیں باپ اول میں بھی اور باپ دوہ میں بھی اب ہم بڑھیں گے اپنے آج کی سرگرمی کی طرف دو سرگرمیاں ہیں پہلی سرگرمی میں بچے جوڑوں کی صورت میں اپنے ساتھی سے گفتگو کریں گے جس میں ایک دوسرے کی تعریف اور سرہانے کے لیے جو ہے حروف تحسین کا استعمال کیا جائے گا یعنی آپ اپنے ساتھی کی تعریف کریں گے کچھ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہوئے جس میں حروف تحسین کا استعمال ہوگا اور دوسرے سرگرمی میں بچوں آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو سبق ہے تین شریعتین یعنی سلطان محمد فاتح اس میں سے ایسے الفاظ منتخب کرنے ہیں جن کے متزاد موجود ہوگے اور ان الفاظ اور متزاد کے استعمال کرتے ہوئے ایک مختصر سی آپ نے عبارت لکھنی ہے بہت مزے کی سرگرمیاں ہیں یہاں پر ویڈیو کو روکیں اور یہ دونوں کام سر انجام دے شاباش بچوں اب ہم بڑھیں گے اپنے سبق کے دوسرے حصے کی طرف وہ کیا ہے آپ جانتے ہیں کہ مشک کی سوالات ہے آپ نے یہ دونوں سوالات گھر جا کے کاپی پر لکھ کر لے کر آنے ہیں پہلے سوال میں حروف تحسین اور حروف استجاب آپ نے الگ الگ کرنے ہیں یہ فیرض دی گئی ہے الفاظ کی اور پھر ان الفاظ کا جملوں میں استعمال کرنا ہے پہلے تو آپ نے پہچان بتانی ہے کہ اللہ اکبر کیا حروف تحسین ہے یا حروف استجاب ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو جملوں میں استعمال کرنا ہے دوسرے سوال ہے کہ درزل الفاظ کے آپ نے متزاد لکھنے ہیں یہ ایک فیرز دی گئی ہے ان الفاظ کے آپ متضاد لکھیں گے اور ان الفاظ اور متضاد کے استعمال کرتے ہوئے ایک مختصر سی آپ نے عبارت لکھنی ہے بچو اس کے ساتھ ساتھ یہ کتاب پر حل کرنے کا سوال ہے اگر تو آپ کے جماعت میں وقت ہے تو آپ اس سوال کو جماعت میں بھی حل کر سکتے ہیں ورنہ گھر جا کر جب آپ کاپی کا کام کریں تب یہ کتاب کا بھی کام کر لیں یہاں پر ایک سوال دیا گیا ہے اور اس سوال کے چار ممکنہ جوابات ہیں اور ان جوابات میں سے آپ نے درست جواب کا انتخاب کرنا ہے بچو یہ ہماری دو ورکشیٹس ہیں پہلی ہے حروف فجائیہ استجابیہ تجسین کی پہچان کے حاصل تعلیم سے متعلق جملے ہیں اس میں آپ نے پہچان کرنی ہے کہ حروف استجابیہ کون کون سے استعمال ہوئے ہیں اور کس جملے میں استعمال ہوئے ہیں وہاں پر آپ نے اس کو خط کشید کر دینا ہے اس حروف کو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ان کا جملوں میں استعمال کرنا ہے اور پیارے بچو دی ہماری جو دوسری ورکشیٹ ہے وہ متضاد الفاظ کا عبارت میں استعمال سے متعلق ہے یہاں پر بھی جملے دیئے گئے ہیں آپ نے پہچان کرنی ہے کہ کس جملے میں حروف الفاظ اور متضاد استعمال ہوئے ہیں یہاں پر وہ لفظ لکھنا ہے پھر اس کا متضاد لکھنا ہے اور پھر اس کو جملے میں استعمال کرنا ہے متضاد لفظ کو یہ تو تھا ہمارا لیکچر ہمارا آج کا گھر کا کام ہماری ورکشیٹس جو ہیں وہ ڈسکرپشن میں مجود ہے وہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں لیسن پلین بھی ڈسکرپشن میں مجود ہے وہاں سے وہ بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہاں پر میں اپنے سبق کو ختم کرنے لگی ہوں اس یقین کے ساتھ کہ آپ کو دونوں حاصلاتِ تعلم بہت اچھے طریقے سے سمجھ آگے ہوں گے اور آپ کوپی کا کام اور ورکشیٹس کا کام گھر جا کر بڑے ہی اچھے طریقے سے کریں گے اور اگلے روز اپنے مولم یا مولمہ سے شاباش بھی مصول کریں گے کل ملیں گے بچوں ایک نئے سبق کے ساتھ تک اپنا بہت سارا خیال رکھے گا خدا حافظ شکریہ